اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری هو احلو الاقدتا من لسانی افقه قولی ربنا زدنا علما اللہم فقهنا فی الدین آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن امید و دعا ہے کہ آپ سب خیر و رافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں آمین الحمدللہ آج جو ہے انشاءاللہ ہم اس سورہ کی لاسٹ آیا انا بتاتیت کو دیکھیں گے الحمدللہ آج آخری تاخرات بھی ہے یہاں پر تو آج انشاءاللہ ہم جو ہے آئین نمبر ترٹی کو سیکھیں گے اللہ سبحانہ وتعالی ہماری عبادتوں کو ہمارے قرآن کی سیکھنے کو سکھانے کو قبول فرمائے آمین تو آج انشاءاللہ آئین نمبر ترٹی تو آج سورہ کو دیکھتے ہیں فرسٹا ہل رسائر دسائے آیا آفٹر دار انشاءاللہ لیکن تجوید رولنگز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بمائن معین اکہ الحمداللہ تو انشاءاللہ ہم ان کی تجوید کو دیکھیں گے فرسٹ ورڈ ہے قل سیم وحی جو ہم پچھلے آیتوں سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ لٹر قوف کو انشاءاللہ لٹر خو کی طرح نہیں پڑھیں گے اور نہ ہی اس کو قوف کی طرح پڑھیں گے میننگ چینج ہو جائے گی جس کی وجہ سے لہنال جلی ہوگی تو انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے قل ارائیتم را شوٹ بھی ہے انشاءاللہ یہ جو حروف اللین ہے اس کو آئی کی آواز دیں گے قل ارائیتم ارائیتم اس طرح پڑھیں گے انشاءاللہ اور اس کو سٹریچ بھی نہیں کہ اس کو ارائیتم بھی نہیں پڑھیں گے نو سٹریچنگ کیونکہ مداللی نہیں ہے صرف حرف اللین آئی ہے تو انشاءاللہ ایک حرکہ رنبہ کر کے ہی پڑھیں گے روح کو بھاری رکھیں ارائیتم مین ساکن کے بعد حمزہ آیا ہے مین ساکن کے بعد حمزہ آئے تو ہم اظہار شفوی کرتے ہیں اس مین پر غنہ نہیں کریں گے صرف اور صرف ظاہر کر کے پڑھیں گے ارائیتم ان اصباح ان نون ساکن کے بعد حمزہ آیا ہے تو اظہار ہوگا وداوٹ اینی غنہ کوئی غنہ نہیں کیونکہ نون ساکن کے بعد حمزہ ہے حروف الحلقی ہے تو صرف اظہار ہوگا ان اصباح صورت شوٹ بھی ہے بھی بھاری ہوگا اس 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 پڑھیں گے تو لائٹ ہو جائے گا اس اس اور اس حمزہ کو ہے بھی نہ کریں اس کو اس نہ پڑھیں اس لیکن صرف حمزہ لائٹ ہوگا اور صورت بھاری ہوگا ان اصباح حرشات وسط الحلق سے ورنہ یہ ہ میں کنوٹ ہو جائے گا میننگ چینج ہو سکتی ہے ورڈ کی جو میننگ ہے وہ بے معنی ہو جائے گی اس کو پڑھیں گے اس بہ ما اکم میم جو ہے یہاں پر اس کے بعد علیف مد آیا ہے نا تو علیف مد کے بعد کا جو ورڈ ہے بعد کا جو لیٹر ہے وہ حمزہ ہے حمزہ is attached to this علیف مد اس وجہ سے اس مد کو ہم مد الواجب متصل کہتے ہیں متصل یعنی حمزہ attached ہے اس لئے متصل ہے اور واجب ہونے کی وجہ سے چار سے پانچ حرکہ لمبات اس کو mandatory ہم stretch کریں گے ما اکم یہ جو میم ساکن ہے اس کے بعد نیکسٹ ورڈ غین سے شروع ہو رہا ہے تو یہاں پر بھی اظہار شفوی ہوگا کوئی غنہ نہیں کریں گے ما اکم غورن غو یہ جو غین ہے بھاری لیٹر ہے حرف المستعلیہ ہبھی پڑھیں گے اور اس کو گاف میں کنورٹ نہیں کریں گے غورن نہیں پڑھیں گے اور اس کو خو خو کی طرح بھی نہیں پڑھیں گے اس کو پڑھیں گے غو 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 ساکن یہاں پر غو لین ہے او کی آواز آئے گی غو اس کو غورن نہ پڑھیں غو نہیں ہوتا غو او کے غورن فتحتان جب رو پر ہوتا ہے تو رو بھاری ہوگا غورن تنوین کے بعد نیکسٹ ورڈ شروع ہو رہا ہے لیٹر فا سے تو اس لیے یہ جو تنوین ہے اس پر ہم انشاءاللہ اخفہ کریں گے دوحر کلمبہ غنہ کے ساتھ غورن فمن غورن فمن اکھے فمن نون ساکن کے بعد نیکسٹ ورڈ شروع ہو رہا ہے یا سے نون ساکن کے بعد جب یا آتا ہے تو یہ دوحر معلغنہ ہوگا یہ نون ساکن جو ہے اس یا میں کمپلیٹلی مرج ہو جائے گا کمپلیٹلی نہیں انکمپلیٹ مرج ہو جائے گا یہ جو نون ساکن ہے وہ یا میں انکمپلیٹ مرج ہوگا یعنی یہ نون کی جو غنہ کی صفات ہے وہ باخی رہے گی اور ہم اس کو پڑھیں گے فمن کیونکہ کچھ سسٹرز کی جب ریکارڈنگ میں سن رہے تھے آپ اس کو فمن تیکم پڑھ رہے ہیں فمن فمن نہیں ہوتا یہ جو غنہ ہے آپ نے اس کو نکال دیا تو اس کا مطلب آپ نے اس نون کو نہیں پڑھا نون کو پڑھنا ہے مرج کر کے فمن نون ساکن کے آواز ضرور آئے گی غنہ میں فمن یعطی کم حمزہ پر جھٹکا دیں یعطی کم یعطی حمزہ پر جھٹکا جو ہوتا ہے وہ قلقلہ کی طرح ساؤن نہیں کرنا چاہیے جیسے فمن یعطی یعطی کم نہیں ہوگا یعطی نہیں پڑھیں گے یعطی کم یعطی کم صرف جھٹکا ہوگا without any kind of قلقلہ فمن یعطی یعطی کم تاکو دوحل کلمبہ سٹریج یعطی کم میم ساکن کے بعد لیٹر بایا ہے اخفہ شفوی ہوگا میم ساکن کو ناک میں غنہ میں چھپا کر باکو عدا کریں گے دوحل کلمبہ غنہ ہوگا فمن یعطی یعطی کم بمائن اس طرح انشاءاللہ میم کے بعد با آئے تو غنہ کر کے عدا کریں گے فمن یعطی کم بمائن یہاں پر جو میم ہے اس کے بعد علیف مد آیا ہے تو دوحل کلمبہ کرتے ہیں لیکن نیکسٹ لیٹر جو ہے اٹیجڈ ہے حمزہ اسی ورڈ کا حصہ ہے حمزہ اٹیجڈ ہونے کی وجہ سے مدل واجب متصل ہوگا متصل کہتے ہیں ملا ہوا اٹیجڈ کو کہتے ہیں مدل طبعی کے بعد جب حمزہ اسی ورڈ کا ہوتا ہے اور اس سے ملا ہوا رہتا ہے تو ہم اس کو مدل واجب متصل کہتے ہیں جس کو چار سے پانچ حرکہ لمبا واجب ہم سٹریچ کریں گے بیمائن تنوین کے بعد میم آیا ہے تو تنوین کے اندر جنون ساکن ہوتی ہے وہ میم میں کمپلیٹلی مرج ہو جائے گا اور غنہ کے ساتھ ہم عدا کریں گے بیمائن معین عین آیا ہے معین میں عین کو وسط الحلق عدا کریں معین نہ پڑیں حمزہ کی طرح نہیں ہوگا معین نون کا سرطان سینڈ ہو رہا ہے جب وقف کریں گے آنمبت اٹیت پر تو نون پر ساکن لگے گا اور وقف کر رہے ہیں نون پر عرضی سکون لگ رہا ہے جس لٹر پر عرضی سکون لگ رہا ہے اس سے پہلے حروف المد ہے تو اس عین کو ہم دو یا چار یا چھے حرکہ لمبا سٹرچ کر کے وقف کریں گے ایکارڈنگ ٹو مد الارض لسکون انشاءاللہ تو الحمدللہ we have completed learning so انشاءاللہ اب سبسکو رسائد کریں گے i'm turning your mics on انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فریم قل ارأيتم ان اصبح ماء کن غورا قل ارأيتم ان اصبحت ماء کن غورا قل ارأيتم ان اصبح ماء کن غورا ان اصبح ماؤکم غورا فمن يأتيكم بماء معین ان اصبح ماؤکم غورا فمن يأتيكم بماء معین ان اصبح ماؤکم غورا فمن يأتيكم بماء معین قل ارأيتم ان اصبح ماؤکم غورا قل ارأيتم ان اصبح ماؤکم غورا ان اصبح ماؤکم غورا فمن يأتيكم بماء معین 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 ان اصبح ماؤکم غورا فمن اصبح ماؤکم غورا فمن يأتيكم بماء معین ان اصبح ماؤکم غورا فمن يأتيكم بماء معین مائن مائن قَالَ اللَّهُ مَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاءُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاءُمْ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاءُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ ممورائز کریں الحمدللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل تو ضرور اس کی پریکٹس کریں اچھے سے میمورائز کریں اور اللہ تعالیٰ آپ سے اور ہم سے اس سیکھانے کو قبول فرمائیں اور جو بھی اس جرنی میں ہماری غلطیاں ہوئی ہیں سیکھنے میں یا سیکانے میں پڑھنے میں یا پڑھانے میں اللہ تعالیٰ ماف کریں اور اس عمدان کے اندر جو بھی ہم نے اروادتیں کی ہیں قرآن کو پڑھا ہے سیکھا ہے اور جو بھی ہم نے سیکھا اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق قدا فرمائے اور ہم سے اس کو قبول فرمائے آمین سو ہم سب کوتنی جی سستا جی ان شاء اللہ ضرور اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو جو ہے جی جی اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو اس کا بہترین حقا دا کرنے والا بنایے آمین آمین جزاک اللہ خیر جی وانتن فجزاک اللہ جی اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ماشاء اللہ بہتی اچھا جی الحمدللہ جی تیز اللہ سبحانہ وتعالی واللہ سبحانہ وتعالی ہے جی الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے لئے جو ہے یہ آسان بنایا ہے سبحان اللہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ سے اس کا قبول فرمائے اور اس قرآن کا بہترین حقا دا کرنے والا بنائیں آمین تو آمین الحمدللہ جی بہترین آمین 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 والحمدللہ تو انشاءاللہ ہم اس میٹنگ کو این کرتے ہیں سبحان ربکا رب العزت عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبرکاتہ جزاكم الله خیرو السلام عليكم ورحمة الله خیرو ورحمة الله السلام عليكم all my sisters who were there will be in this class thank you